مجالس کا نقاط کر رہے ہیں آج کی مجلس کو بھی خطیب اہلہ بیت عالی جناب مولانا نجف عبدی مظفر نگری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے یقینا یہ شب جمعہ ہے عبادتوں کی شب ہے دعاوں کی شب ہے اور ہم سب دعا گو ہیں اس مجلس کے صدقے میں اور اس مجلس کا ثواب پہنچے ہماری عرشیہ زینبی مرحوما کو اور ان کے والدین کو تسکین قلب حاصلو اور مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائز انجام دیں گے جناب قاری ندین جفیز صاحب اور سوسخانی کے فرائز انجام دیں گے محمد رضا صاحب بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں نوہ خانی کے فرائز انجام دیں گے جناب شہباز علی کربلائی صاحب آئی حضرات تلاوت کلام پاک کے لئے ہم گزارش کریں گے قاری محترم جناب قاری ندین جفیز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَونَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أن أدو إليا عباد الله إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مَامِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلَوْا عَلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مَامِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتَيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٌ وَإِنِّي آتُ بِرَبِّي وَعَبِّكُمْ أَنْ تَعْجُمُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعَتَازِلُونَ وَإِنَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَتَعَزِلُونِ فَدَعَى عَبَّهُ عَنَّى هَا أُولَيْ قَوْمُ مُجْرِبُونَ فَدَعَى عَبَّهُ عَنَّى هَا أُولَيْ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ وَتَفَاصِرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَاتْرُكِ الْبَعَرَى وَإِنَّهُمْ جُنْدٌ مُقْرَقُونَ وَاتْرُكِ الْبَعَرَى وَإِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَغِيُونٍ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَالِكَ وَأَوْرَسْنَهَا قَوْمًا عَخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ أَلَّا وَمَا كَانُوا مُنْزَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ وَمِنْ فِيَاونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اِخْتَعْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ شَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَصَدَقَ شُعْدَاءِ كَرْبَلَ وَالْسِّدِّقِينَ اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ جزاکر اللہ محترم قاری ندیم جفیس صاحب آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کے فرائض انجام دیئے اب ہم سوزخانی کے لئے گزارش کرتے ہیں جناب محمد رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں سوزخانی کے لئے گزارش کرتے ہیں 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 عبادت کا سر انجام ہوا لام و لام کے جس لام سے اس لام سے اس لام کے جس لام سے اس لام ہوا یہ سیاور ہوا رے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدق اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا ہاں 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 بیان ہے اب تا حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تا تاریخ زمانہ نگرہ اب تا تاریخ زمانہ نگرہ اب تا تجس در سے گئی رے بنتِ اصد کعبے میں جس در سے گئی رے بنتِ اصد کعبے میں رے دیوار پہ اوزر کا نشہ ہے اب تا تاریخ زمانہ تاریخ زمانہ نگرہ اب تا تاریخ زمانہ تاریخ زمانہ اشیر ستم چلے اجاب لٹکے کربلا سے اشیر ستم چلے سجاد سربرینہ بدردو علم چلے ارے روتے سروں کو پیٹتے پابند غم غم چلے ارے زینب ملا شہ سے کہا بھائی ہم چلے ارے مرنے سے آپ کے میں یہ ایزہ اٹھاتی ہوں ارے دربار میں یزی کے سر ننگ جاتی ہوں اے 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 میرے مسافر تشنا دہن حسین اے اے میرے غریب میرے میں لقا حسین ہے ہے تجھے ناپانی کا قطرہ ملا حسین ہے ہے تمام تن ترا ٹکڑے ہوا حسین ری پیاسے گلے پا خنجرے بے داد چل گیا ہے ہے تڑا تڑپ کر تیرا دم نکل گیا ہے ہے تڑا تڑپ کر تیرا دم نکل گیا جزاک اللہ محمد رضا صاحب آپ نے بہترین سوز بارگاہ سرکارے سے یہ دو شہدہ میں پیش کیا اور اب ہم مجلس کی خطابت کے لئے گزارش کریں گے عالی جناب مولانا نجف عبدی مظفر نگری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے درمیان خطابت کے فرائض انجام دیں رحم اللہ من قرال فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین اینا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعال محمد وعالہ لبیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما باد فقد قولہ الحق قولہ فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ صلوکم علیہ عجرن اللہ المودتا فی القرباء صلوات برادران ایمانی سب سے پہلا آپ عدرہ سے گزارشیں ایک مرتبہ سور الحمد اور تین مرتبہ سور توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ مغفورہ پورا عرشیہ زینبی بنت مضمل زینبی کی روح کو احساس کرتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلوات بسم اللہ 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ احساس اللہ احساس احساس جساً جمعہ کرنے کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور معروف آیت ہے اے میرے رسول کہہ دیجئے ان سے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے میرے اہل بحث سے مودت اختیار کر دوں دیکھئے اس آیت کی اس آیت کو خالی اہل تشریعوں کے یہاں پہ نہیں بلکہ اہل تسنن کے یہاں پہ بھی مانا جاتا ہے اور اہل تسنن کے سب سے بڑے عالم جن کو کہا جائے کہ اہل تسنن کے فرخے کی ریڈ کی ہڈی جو کہے جاتے ہیں اللہ ما فخر الدین رازی ان کی تفسیر ہے قرآن مجید کی جنہوں نے تفسیر لکھی تفسیرِ کبیر جس کے اندر انہوں نے تفسیرِ کبیر میں اس آیت کے ذہل میں رسول کی چھے حدیثوں کو لکھا جس میں سے بہت سی مشہور معروف حدیث ہیں جو اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہیں جس میں سے دو حدیثیں یہ ہیں پہلی حدیث ہے کہ جو بھی کوئی آلِ محمد کی محبت لے کر دنیا سے گیا وہ بلکہ مرتا نہیں شہید ہے دوسری حدیث رسول کی وہ نے نقل کی کہ جو بھی کوئی آلِ محمد کی محبت لے کر دنیا سے گیا بلکہ وہ بخشا ہوا گیا بخور گیا بخشا ہوا گیا تاہیر گیا تیب گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث اس حدیث کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے اہلِ تسنن کے یہاں پر بھی ہے شیعوں کے یہاں پر بھی ہے کہ رسول نے اپنے اہلِ بیعت کی مودت مانگی ہے یعنی عجرِ رسالت کے عنوان پر رسول نے کیا مانگا مودت مانگی ہے اب جو ہم یہ مجلسے کرتے ہیں یہ ذکرِ اہلِ بیعت علیہ السلام کا احتمام کرتے ہیں یہ سب کچھ عجرِ رسالت ہے یہ سب مودت ہے اور دیکھئے اگر ہم نے فلسفہِ مودت سمجھ لیا تو فلسفہِ موت و حیات ہماری سمجھ میں آ جائے گا فخر الدین رادی نے جو حدیث نقل کی کہ جو دنیا سے گیا آلِ محمد کی محبت لے کر جو دوسری حدیث ہے وہ عجیب و غریب حدیث ہے کہ وہ بلکہ بخشا ہوا گیا غفور گیا رسول کی حدیث ہے وہ بخشا ہوا گیا وہ طیب گیا تاہیر گیا اب دیکھئے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو گناہگار ہے تو گناہ لے کر جائے گا لیکن یہ کیا معاملہ ہو یہ کون سی حدیث ہوئی سمجھ سے باہر تھی حدیث کہ جو گیا یہاں سے وہ بخشا ہوا گیا بھئی بخشا تو اس وقت جاتا ہے نا جب خدا کے سامنے پہنچے اور رسول فرما رہے ہیں کہ جو دنیا سے گیا آلِ محمد کی اگر محبت لے کر دنیا سے جا رہا ہے تو وہ بخشا ہوا گیا بخشا کیسے جاتا ہے دیکھئے معصوم نے فرمایا بیماری گناہوں کا کفارہ ہے بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں معصوم کی عدیث ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے شخص اور یہ سماج کی الگ باتیں رہے گئے سماج والے کہتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو کر دنیا سے جا رہا ہے جتنی پریشانیوں اٹھا کر تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا بھگت کر گیا بھر کر گیا جیسی کی تھی جیسی کرنی ویسی بھرنی دیکھئے سنیئے اس وقت سے ڈرئیے وہ بہت اچھا ہے کہ جو یہاں پہ بھگت کے جائے اور جو روز محشر بھگتے گا اس کا کیا ہوگا سلوات بڑھیں بر محمد و عالم دیکھئے جو کوئی ہمارے درمیان سے جائے گیا اور معصوم کی حدیث ہے کہ روز محشر جب کچھ لوگ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد کہیں گے کاش کہ ہم بھی دنیا میں بیمار رہتے کاش کہ ہم بھی دنیا میں بیمار رہتے کیونکہ دیکھیں بیماری جو ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے تو لہذا یہ مت کہا کیجئے کہ بھگت کے جا رہا ہے وہ کر کے جا رہا ہے وہ کر کے نہیں بیماری کے اگر انسان کو فوائد پتا چل جائیں معصوم نے فرمایا اگر انسان کو بیماری کے فوائد پتا چل جائیں انسان کو بیماری کے فوائد معلوم ہو جائیں تو معصوم نے فرمایا کہ ہر انسان دعا کرے ہر انسان دعا کرے گا کہ مولا میں بیمار کیوں نہیں رہا مولا مجھے بیمار کر دے کیونکہ بیماری سے انسان کے گنہ دور ہوتے ہیں انسان طیب ہو جاتا ہے تاہر ہو جاتا ہے کبھی ہمارے بعد یہ سمجھ میں نہ آتی لیکن حدیث ملتی ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں ایک شخص بیماری سے اٹھا اٹھنے کے بعد وہ جیسے آیا امام سے اس کی ملاقات ہوئی تو امام نے فوراں اس کو کہا امام نے کہا تمہیں طیب ہونا مبارک ہو تمہیں پاک ہونا مبارک ہو تمہیں تاہر ہونا مبارک ہو مولا بیماری سے اٹھ کر آیا ہے کہیے کہ تمہیں شفایاب ہونا مبارک ہو تمہیں ٹھیک ہونا مبارک ہو تمہیں بیماری سے نجات ملنا مبارک ہو مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تیب ہونا مبارک ہو تمہیں پاک ہونا مبارک ہو تمہیں تاہر ہونا مبارک ہو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مولا بتانا جاتا ہے سنو بیماری سے کیونکہ ایک گنہگار تھا اس کے سارے گناہ دور ہو گئے بیماری سے اس کے تمام تر گناہ دور ہو گئے دیکھئے دوسری حدیث کیا انہوں نے دوسری حدیث لکھی کہ جو بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے اگر آل محمد کی محبت لے کر جاتا تو مرتا نہیں بلکہ شہید ہے کیا ہے کہ مرتا نہیں بلکہ شہید ہے اور دیکھئے سن لیجئے شہادت موت کو نہیں کہتے ہیں شہادت زندگی کو کہتے ہیں شہادت زندگی کو کہتے ہیں مولا نے کیا فرمایا کہ جو بھی کوئی جو بھی کوئی آل محمد کی محبت محبت لے کر دنیا سے گیا بلکہ مرتا نہیں وہ شہید ہے ایک شخص ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں آیا کتاب کا نام حقائق الوسائی امام کی خدمت میں آیا اور خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ کے جد نے فرمایا اور رسول نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اہل بیعت کی محبت لے کر آپ کے جد علی کی ولایت لے کر دنیا سے جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں بلکہ شہید ہے امام نے کہا بے شک وہ شہید ہے مرتا نہیں اس نے کہا مولا اسی وقت تو شہید ہے جب تلوار چلاتا ہوا جائے جب کہیں جہاد کرتا ہوا جائے دنیا سے یا زخم کھا کر دنیا سے جائے یا آپ کی محبت میں سینے پر گولی کھا لے تب ہی تو شہید ہے نا پھر کہتا ہے کہ یا مولا اس وقت بھی شہید ہے کہ اگر بستر پر مہت آئے مولا نے کہا کہ ہاں اگر اس کے دل میں ہمارے جد کی ولایت ہے اگر اسے بستر پر بھی مہت آتی ہے تب بھی شہید ہے سلاوات بھی دیے برمحمد وآلہ کیا فرمایا مولا نے فرمایا کہ اگر اسے بستر پر بھی مہت آتی ہے تو بھی شہید ہے یعنی معلوم ہوا کہ اہلِ بیت کی محبت اصل اگر حیات کو سمجھنا ہے تو اہلِ بیت سے مودت اختیار کرنا کیا میں نے کہا کہ اگر ہم نے فلسفہِ مودت سمجھ لیا تو فلسفہِ موت و حیات سمجھ میں آ جائے گا جی آیت کیا پڑھیں میں ناپذرات کے سامنے قُلَّا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَا فِي الْقُرُبَا اے میرے رسول قُل کہہ دیجئے ان سے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے عجرِ رسالت سیوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرلو امت سے محمد کا خطاب ہے یہ یہ کہا جائے کہ امت سے اللہ کا خطاب ہے بزریے محمد اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے جو لوگ آئے تھے ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے نہ ہمیں تم سے عجرِ رسالت میں تخت چاہیے نہ تاج چاہیے نہ دولت چاہیے نہ سروت چاہیے بس چاہیے تو کیا کہ صرف خالی میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرلو رسول نے دیکھئے محبت نہیں مانگی مودت مانگی ہے اور دیکھئے کیونکہ اردو زبان کے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہیں اس کے پاس بہت کم الفاظ ہیں بہت مختصر الفاظ ہیں کیونکہ یہ دوسری زبانوں سے زبان بنی ہیں جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ اردو لشکری زبان ہیں اس کے پاس جتنے الفاظ ہیں اپنا کوئی اس کے پاس لفظ نہیں ہیں بلکہ کچھ الفاظ اس کے اندر عربی کے ہیں کچھ الفاظ فارسی کے ہیں کچھ انگلیش کے ہیں کچھ ہندی کے ہیں کچھ سنسکریت کے ہیں کیونکہ ساری زبانوں سے مل کر اردو زبان بنی ہے نا کیونکہ اسی لئے اس کو زبان کو لشکری زبان کہا جاتا ہے اردو زبان کو تو لہذا اس کے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہے اس لئے مودت کا ترجمہ کیا گیا مودت اور ہے آئیے چلیے اہلِ لغت سے معلوم کرتے ہیں اہلِ زبان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ بتائیے محبت کی شیئے کو کہتے ہیں تو اہلِ زبان نے بتایا کہ محبت اس شیئے کو کہتے ہیں جس پر انسان قربان ہو جائے کہ کس شیئے کو کہتے ہیں محبت کہ محبت اس شیئے کو کہتے ہیں جس پر انسان قربان ہو جائے کہ اچھا تو مودت کی شیئے کو کہتے ہیں کہ مودت اس شیئے کو کہتے ہیں جس پر محبت قربان ہو جائے یعنی معلوم کیا ہوا معلوم یہ ہوا محبت اس شیعہ کو کہتے ہیں جس پر انسان قربان ہو جائے مودت اس شیعہ کو کہتے ہیں جس پر محبت قربان ہو جائے تو رسول نے مودت مانگی ہے جی لوگوں تک کے لگ رہا ہے ابھی ترجمہ آسانی سے نہیں ہوا ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے ترجمہ کرتا ہوں دیکھئے اس وقت رات کے تقریباً سوا آٹھ بج رہے ہیں آٹھ یہ سوا آٹھ بج رہے ہیں اس وقت ہر انسان پورے دن کام کرتا ہے کام کرنے کے بعد پورا دن کام کرتے رہے تھکے رہے جسم اس وقت کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے لیٹ جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے لیٹ جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے اگر اب یہ لیٹنا کیا ہے یہ لیٹنا ہے محبت یہ ہے جسم سے محبت لیکن اگر انسان بستر کو تیاغ دے کر فرش امام حسین پر آ جائے یہ ہے مودت یہاں پر محبت قربان ہوئی نا یہ ہے مودت جی اور آسان ترجمہ کرتا ہوں پورے سال کماتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے پورا دن کاروبار کے لیے اگر کسی صاحب کی شوپ ہے تو شوپ کھولے ہوئے ہیں کوئی کاروبار ہے تو کاروبار کر رہے ہیں پورا دن کماتے ہیں کس لیے کماتے ہیں اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے اگر کمائیں گے نہیں تو بچے کہاں سے کھائیں گے تو یہ بچوں کی محبت ہے کاروبار کرنا یہ کیا ہے یہ محبت ہے لیکن آشور کے روز اسی کاروبار کو بند کر دینا اور جلوس کے اندر آ جانا یہ ہے مبدت سلوات بھیجیے برمحمد والمحمد یہ ہے مبدت جی کیا اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے لیکن یہاں پر محبت قربان سب سے آسان ترجمہ کرتا ہوں اپنے چھوٹے بائیوں کے لئے تاکہ اور لوگوں تک کیا بات آسانی سے پہنچ جائے دیکھیں عام دنوں میں عام دنوں میں عام دنوں میں بیٹے کے زخم کو دیکھ کر چلانا عام دنوں میں بیٹے کے زخم کو دیکھ کر چلانا یہ ہے محبت لیکن آشور کے روز ہاتھوں میں زنجیر دے دینا یہ ہے مبدت سلوات بھیجیے برمحمد والمحمد یہ ہے مبدت تو لہذا رسول نے مبدت مانگی ہے محبت نہیں مانگی ہے رسول نے رسول نے مبدت مانگی ہے اور دیکھیں میں پہلے کہہ چکا اگر ہم نے فلسفہ مبدت سمجھ لیا تو فلسفہ موت و حیات سمجھ میں آ جائے گا جی کیونکہ ایک مرہوم کے سالِ ثواب کی مجلس ہے مرہوم آ کے جن لوگ انہوں نے شرکت کی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ مرہوم کو قبر میں لٹاتے ہیں تو مولی صاحب ایک چیز پڑھتے ہیں اسے لوگ کہتے ہیں تلخین کیا کیا پڑھتے ہیں تلخین مولی صاحب دیکھیں وہ کیا حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے اگر کوئی ہمارے جد کی محبت لے کر دنیا سے گیا تو بلکہ وہ مرتا نہیں شہید ہے دلیل کیا ہے کہ زندہ ہے جانے والا زندہ ہے دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ جو ہمارے درمیان سے گیا وہ زندہ ہے دیکھیں جب مولی صاحب تلخین پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ پڑھتے ہیں اسما افہم سن سمجھ کیا مطلب کہ سن سمجھ کسے کہا جاتا کہ مردے کے شانے ہلا کر کہا جاتا ادھر مولانا پڑھ رہے ہیں اسما افہم سن سمجھ سنا کہیں سے جاتا ہے کہ کانوں سے سمجھ کہیں سے جاتا ہے دماغ سے تو یہ تو بات کلیر ہو گئی نا بھئی مرہوم ہے نا ہے تو مر چکا ہے نا جو گیا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں پسرات کا ہم نے جو گیا ہے وہ مر چکا ہے نا تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی ہمارے درمیان سے جاتا ہے نہ اس کے کان مردہ ہوتے ہیں نہ اس کا ذہن مردہ ہوتا ہے سلاوات ویدی جیبر محمد وآلہ جو ہمارے درمیان سے جاتا ہے نہ اس کے کان مردہ ہوتے ہیں نہ اس کا ذہن مردہ ہوتا ہے جی اس کا آگے کی منزل کیا ہے اب آپ نے دفن کر دیا قبر تیار ہو گئی اب آپ چلے لیکن جیسے مردہ پہنچتا ہے نا قبر میں اب فوراں دو فرشتے بھی آتے ہیں سوال جواب کے لئے ان سے پہلے آپ کا مولا پہنچ جاتا ہے ان سے پہلے آپ کا مولا پہنچ جاتا ہے دیکھیں جو لوگ مجلسوں میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں وہ اس وقت کو یاد کریں اگر علی کہیں قبر میں خاموش بیٹھ گئے تو کیا ہوگا اگر علی قبر میں خاموش ہوگئے تو کیا ہوگا اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھئے اور یاد رکھئے علی اسی کے حق میں بولتے ہیں جو علی کے حق میں بولتا ہے علی اسی کے حق میں بولتا ہے آپ کہیں گے کیا میرے پاس دلیل ہے علی یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے والا ہے دولت والا ہے شہرت والا ہے تخت والا ہے تاج والا ہے بس علی تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چاہتا کس میار سے ہے ہم سے رشتہ مضبوط ہے یا نہیں اور اگر علی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا تو علی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن پہنچ جاتے ہیں علی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدائن پہنچ جاتے ہیں لیکن جس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کی لاش مدینے کی گلیوں میں ٹہلتی رہتی ہے علی گھر سے باہر نکل کر نہیں دیکھتے ہیں سلامت ویدی جبر محمد و عالمان یاد جی علی باہر نکل کر نہیں دیکھتے تو لہٰذا جب بھی آپ مجلس میں آئیں کہیں بھی مجلس میں آپ شریف ہوں تو مولا کے جب کوئی زاکر فضائل پڑھے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ بولیں کیونکہ آپ اس کے حق میں بول رہے ہیں کل جس کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں تھا آپ اس کے حق میں بول رہے ہیں تو لہٰذا دیکھیں یہاں پر آپ کا بولنا شمار ہے کیونکہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں امام زمانہ وقت کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے اور دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہوا کرنا یہ سبحان اللہ کہنا یہ داد دینا یہ کس کتاب میں ہم نے کہا نحج البلاغہ میں ہیں کہ نے نحج البلاغہ میں کہا ہم نے پڑھ لیجئے کلماتیں خسار میں جا کر کہ کیا ہے ہم نے کہا مولا نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جا سکو گفتگو کرو تاکہ پہچانے جا سکو یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہم نے کہا سنو جب زاکر بولے گا تو اپنے علم کا اظہار کرے گا جب مجمع بولے گا تو اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا سلاوات ویدی جبر محمد وآلہ جب مجمع بولے گا تو اپنے علم کا اظہار کرے گا جی اب جیسے آپ قبر میں پہنچے قبر کا منظر بتا رہا ہوں آپ ایک منہومہ کے سالے سواب کی مجلس ہے سنیے کیا ہوتا جیسے آپ قبر میں پہنچے فوراں آپ کا مولا پہنچ گیا وہ جو دو فرشتے سوال کیلئے آتے ہیں ان سے پہلے آپ کا مولا آتا ہے آپ کی قبر میں مولا آگئے وہ فرشتے بھی آگئے ان فرشتوں نے آنے کے بعد سب سے پہلا کیا سوال کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں فوراں من ربوں کا تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے میں نے کہا نا علی بس اس وقت کو یاد کری اگر علی اس قبر میں اس مرحلے میں خاموش ہو جائیں تو کیا حالت ہو انسان کی جیسے وہ کہتے ہیں نا من ربوں کا تیرا رب کون ہے فوراں علی کہتے ہیں اس لہجے میں کیوں بات کر رہو بتا دے گا اس کا رب خدا ہے بتا دے گا اس کا رب خدا ہے پھر فوراں فرشتے کہتے ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے علی کہتے ہیں اس لہجے میں کیوں بات کر رہو بتا دے گا اس کا نبی محمد مصطفیٰ ہے اب پھر فرشتے کہتے ہیں من اماموں کا تیرہ امام کون ہے مولا خاموش کسی نے ہمارے چھٹے امام دے جاگر پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے جد دو سوالوں کا جواب تو دیتے ہیں تیسرے سوال کے اوپر خاموش کو رہ جاتے ہیں مولا نے فرمایا سنو جب تم پریشان ہوئے تو تم نے کہا یا علی مدد مکان بکنے لگا تو تم نے کہا یا علی مدد کہیں پریشانی مائے تو تم نے کہا یا علی مدد کوئی مسئیبت پڑی تو تم نے کہا یا علی مدد میرا جد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالی ہمیں پکارتا ہی ہے پہچانتا بھی ہے یا نہیں سلامت بھی دیجئے برمحمد والا جی میرا جد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالی ہمیں پکارتا ہی ہے پہچانتا بھی ہے یا نہیں دیکھئے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے سنیے گا جب کوئی دنیا سے کوئی صاحب چلے گئے یہ مسئلہ ہے شریعت کا آپ لوگوں تک کے پہنچانا جاتا ہوں جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ جاننے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ارز کرتا ہوں یہ شریعت کا مسئلہ ہے اجارے کا ہمارے درمیان سے کوئی چلا گیا وہ جیسے ہی گیا تو اب اس کے بڑے بیٹے کے اوپر بڑے بیٹے کو پر باپ گیا ہے دنیا سے بڑے بیٹے کو پر اس کی نمازیں فرض بڑا بیٹا نہیں پڑھ سکتا تھا اس نے کہا کہ اپنا تین سال کی قضا ہے تو اس نے تین سال کی اپنا کسی بھی صاحب کو عجرت دی اور عجرت دینے کے بعد اس نے اپنے والد کے اپنا نمازیں پڑھوالی روز قضا تھے روز رکھوالی ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے نا حج پر نہیں گئے تھے ان کے بدلے کسی کو حج پر بھیج دیا حج ہو جائے گا شریعت محمدی کہتی ہے ہو جائے گا حج فقہ جعفری کا مسئلہ حج بھی ہو جائے گا نمازیں بھی ہو جائیں گی روزہ بھی ہو جائے گا اب ایک مولانا نے بیچاروں نے یہی مسئلہ بیان کیے شام کو جب وہ اپنے گھر پہنچے رات میں تو ایک صاحب آئے ان کے گھر پر نوٹوں کا بیک بھر کر لے کر آئے ان کی ٹیبل کو پڑھ لا کر رکھ دیا مولانا نے کہا کیا معاملہ ہے کس لیے لے کر آئے ہو کہ مولانا اجارہ چاہتے ہیں کہ کیسا اجارہ کہ آپ نے تو آج بیان کیا کہ بدل ہو سکتا ہے بدل ہو سکتا ہے مولانا نے کہا کہ اچھے تو یہ بتائیے کتنے سال کی نمازیں قضا ہیں کہنے جی نمازوں کیا آپ بات کر رہے ہیں قضا واجبات کیا آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کوئی سنتی نماز نہیں چھوڑی کہا تو پھر کیا چاہتے ہو روزے نہیں رکھے دے کہا سال میں ایک مہینے کے واجب ہیں وہ سنتی روزے بھی رکھتے تھے کہنا تو پھر کیا حج پر نہیں گئے تھے کہنا حج ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے زندگی میں وہ ہر برس جایا کرتے تھے بھر نہ جانے کہاں ہے وہ ہر برس جایا کرتے تھے مولانا کہا تو پھر کس چیز کیا جا رہا چاہتے ہو کہا بس مولانا ایک کمی تھی کہ وہ کیا کمی تھی کہ وہ علی کو نہیں چاہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بس ایک کمی تھی کہ وہ علی کو نہیں چاہتے تھے مولانا نے کہا بیگ اٹھائیے اور وہ ہے گیٹ سامنے نکلیے کہنا کیا معاملہ آپ نہیں آپ نہیں تو کادب بدل ہو سکتا مولانا نے کہا سنو سب کچھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کیا کہا کہ سب کچھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا جی سب کچھ ٹرانسفر ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا بس میری گفت کو اپنی منزل تک پہنچ رہی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا کہ اگر ہم نے فلسفہ مودس سمجھ لیا تو فلسفہ موت و حیات سمجھ میں آ جائے گا اچھا جی بس خالی میں ایک واقعہ کا سہارہ لیتا ہوں تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے ایک ضعیفہ کا ضعیفہ یعنی ایک بڑھیا ہے آپ کا ہزار و مرتبہ کا سنا ہوا یہ واقعہ ہے دیکھئے لیکن واقعہ پرانا ہے جب کوئی پڑھتا ہے تو نتائیس نئے دینے کی کوشش کرتا ہے سورج وہی ہے جو کل نکلاتا وہی آج نکلا ہے وہی کل کو نکلے گا لیکن جب نکلتا ہے دین تو نیا ہوتا ہے نا دین تو نیا ہوتا ہے نا جی ایک ضعیفہ کا واقعہ ہے بڑھیا نہ جانے حکومت نے اسے کتنی رقم دی تھی مجھے نہیں معلوم خیر بڑھیاں نے لوگوں کے کہنے پر مسنوی خلیفہ کے کہنے پر میں کیا ارز کر رہا ہوں آپ حضرت کے سامنے اپنے بیٹے کو تابوت میں لٹایا زندہ کو مردے کی شبی بنایا زندہ بیٹے کو مردے کی شبی بنایا کیا زندہ بیٹے کو مردے کی شبی بنایا میں کیا ارز کر رہا ہوں آپ حضرت کے سامنے زندہ بیٹے کو مردے کی شبی بنایا آج ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں خود کل بنا رہے تھے بیش ٹائم تو شبی سب سے پہلا آپ کو سمجھنا چاہیے سلاوات پڑھے بر محمد و آل محمد جی اب اس نے اپنے زندہ بیٹے کو مردہ بنایا اور مردہ بنا کر لے کر آ گئی مجمع ساتھ میں تھا کہاں آئی کالی کے دروازے پر آ گئے سب دخلواب کیا مولا باہر نکلی کیا معاملہ ہے کہیالی نماز جنازہ پڑھا دیجئے پہنے جانے کہاں پہنے کہاں آئی ہے کہاں آلی کے دروازے پر کس لیے آئے کہاں نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے رہے بہنے جانے کہاں اس کے واقعے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی حکومت کوئی اور کر رہا تھا لیکن مجمع جانتا تھا کہ نماز آلی ہی پڑھائیں گے بہنے جانے کہاں آفداد جی کہ نماز آلی ہی پڑھائیں گے لے کر آگے کہ یا آلی نماز جنازہ پڑھا دیجئے علی نے کہاں پڑھا دوں اس نے پھر دوبارہ کہاں کہاں یا آلی پڑھا دیجئے پھر مولا نے تیسری مرتبہ اخرار لیا پڑھا دوں اس نے کہاں آلی سیلیہ تو لے کر آئی ہو کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے تاریخ بتاتی ہے علی نے نماز جنازہ پڑھائی جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا اب اس مجمع میں سے جیسے ہی باہر نکلے علی اس مجمع میں سے ہی ایک آواز آئی کہ یا آلی دعوے تو بہت کرتے تھے کہ زمین سے زیادہ کر آسمان کے راستے جانتا ہوں پتہ یہ بھی نہ کر سکے کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ ہے علی نے کہا سنو احتراز بعد میں کرنا تصدیق حیات پہلے کر لو احتراز بعد میں کرنا تصدیق حیات پہلے کر لو کیا دیکھا کیا دیکھا اب جو چادر ہٹائی تو زندگی موت کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی زندگی موت کی وادیوں میں چھتے ہیں یعنی زندہ بیٹا اس کا مردہ ہو گیا تھا اب جیسے اس نے زندہ کو مردہ دیکھا گھبرا گیا اچھا ہم نے دیکھا ہمارے سماج کے اندر آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا سماج کے اندر سب سے کمزور اگر کسی کی محبت ہے تو وہ ماں کی محبت ہے اور سب سے مضبوط بھی ماں کی محبت ہے کیونکہ دنیا کی ہر شئے خریدی جا سکتی ہے لیکن ماں کی محبت نہیں خریدی جا سکتی سب کچھ بک سکتا ہے لیکن ماں کی محبت نہیں بک سکتی ہم نے اپنے سماج میں دیکھا کہ کسی ماں کا جوان بیٹا سفید رنگ کی وائٹ کلر کی چادر اوڑ کر لیٹ جائے تو ماں چادر کا کونہ پکڑ کر کھیچ لیتی ہے کس لیے کیونکہ اس سفید رنگ کی مشابہت ہے کفن سے بھئی نا جانے کہاں یہاں پدرات کیونکہ اس سفید رنگ کی مشابہت ہے کفن سے یہ کیسی ماں تھی کہ جس نے اپنے جوان بیٹوں کو تابوت میں لٹا دیا بھئی مجھے نہیں معلوم کتنے پیسے دیے گئے چتنے پیسے ملے یہ جانے بڑھیا اور دینے والا میں کیا عرض کروں آپ حضرات کے سامنے بھئی پیسے کو جانے بڑھیا یا پھر دینے والا مجھے نہیں معلوم کہ بڑھیا کو کتنی دولت ملی چتنا پیسہ ملا کیونکہ دون نمبر کے کام جب حکومتیں کراتی ہیں تو وہ ریجسٹر پر نہیں چڑھائے جاتے وہ ریجسٹر پر نہیں چڑھائے جاتے جی معلوم کتنا پیسہ ملا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ ماں کیسی تھی کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ سب کچھ بک سکتا ہے لیکن ماں کی محبت نہیں بک سکتی یہ کیسی ماں تھی معلوم ہوا کہ جہاں پر بغز علی ہوتا ہے وہاں پر ماں کی محبت بھی کام نہیں دیتی سلامت بھیجیے محمد وآلہم جہاں پر بغز علی ہوتا ہے وہاں پر ماں کی محبت بھی کام نہیں بس میں نے مختصر کر دیا اچھے جی کیا ہوا جیسے اس کا بڑھیا کا بیٹا موت کی وادیوں میں چلا گیا اب ہونا کیا چاہیے بڑھیا کو جانا کہاں پر چاہیے جب بیٹا مر گیا کہاں پر جانا چاہیے حاکم کے پاس لیکن کہاں لی پڑ گئی علی کے قدموں سا کر لی پڑ گئی علی کے قدموں سا کر لی پڑ گئی میں کہوں گا ہے بڑھیا میرے مولا کے قدموں کو چھوڑ پیچھے ہٹ جا کر حاکی میں وقت کا گریبان پکڑ اور پکڑنے کے بعد اس کی دولت اس کے موپے مار اور موپے ماننے کے بعد کہے کہ میرا زندہ بیٹا تھا اسے زندہ کر کر دے میرے مولا کے قدموں سے گلپٹ ہویا جب نہیں بڑھیا کہیں نجاب آبدی تمہیں نہیں معلوم میں فلسفہِ موت و حیات سمجھ گئی میں نے کہا کیا سمجھ ماہ گیا بڑھیا نے کہا سنو علی کے بغز میں آئی تھی زندہ بیٹا مردہ ہو گیا علی کی محبت میں قدم رکھوں گی مردہ بیٹا زندہ ہو جائے گا سلاوات بھیجی جبار محمد جی کیا ہوا بڑھیا کا مردہ بیٹا زندہ ہوا یا نہیں ہو گیا نا گفت کو کہاں سے چلی تھی اگر ہم نے فلسفہِ موت و حیات سمجھ ماہ جائے گا بڑھیا نے کیا کہا میں فلسفہِ موت و حیات سمجھ گئی علی کے بغز میں آئی تھی آئے 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 زندہ بیٹا مردہ ہو گیا علی کی محبت میں قدم رکھوں گی مردہ بیٹا زندہ ہو جائے گا تو مجھے کہنے دیجئے تو اب آپ مجھے کہنے دیجئے میں کہوں گا ضرور اور کہے بھی نہ نہیں مانوں گا جہاں تک کیا آواز جا رہی ہے سنیے بس میں تو اسی نتیجے گو پر پہنچا ہوں علی کی محبت کا نام ہے حیات اور ان کی دشمنی کا نام ہے موت یعنی ان کی محبت کا نام ہے حیات ان کی دشمنی کا نام ہے موت کیونکہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کے بھی دل میں علی کی محبت ہے جو بھی اہل بویت کی محبت لے کر دنیا سے گیا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ شہید ہے اللہ اکبر وہ شہید ہے تم سمجھ ماں آ گیا نا موت و حیات کی سے کہتے ہیں حیات اگر چاہیے تو دامن اہل بیت کو تھام لیجئے زندگی اگر چاہیے تولی کے قدموں سے لی پڑ جائیے میں کیا عرض کر رہاں فضلات کے سامنے ابھی تو ہم نے علی کے قدموں کو بھی نہیں سمجھا علی کے دوش کو کیسے سمجھ سکتے ہیں علی کے پہلے علی کے قدموں کو سمجھو علی کے قدموں سے لی پڑ جاؤ تمہیں زندگی مل جائے گی تمہیں حیات مل جائے گی قسم خدا کی کتنے قریم ہیں اہل بیت رہم السلام کتنے قریم ہیں آقا ایک شہید آزم کی محبت نے اپنے چہنے والوں کو بھی شہید بنا دیا اللہ اکبر شہید آزم کی محبت نے اپنے چہنے والوں کو بھی شہید بنا دیا مولا مولا اے میرے مولا اے میرے آقا کیا محبت ہے آپ کی کیا علفت ہے آپ کی عزیزو ایک مرہومہ کے سالے سوال کی مجلس ہے ان کے ماں باپ اور بہنوں کے لیے اور عزیزو خارج کے لیے شاید ہے کہ یہ مسائب تسلی اور تشفی کا کھان کریں دیکھئے ہمارا غم اور ہے اہلِ بیعت کا غم اور ہے ہمارا غم کبھی بھی اہلِ بیعت کے غم سکتا نہیں ہو سکتا عزیزو ایک جوان بیٹی کے سالے سواب کی مجلس ہے ہمیں تاریخ میں ایک حسین کی دو بیٹیاں نظر آتی ہیں ایک بیٹی وہ جو کہ حسین کے ساتھ میں چلی دوسری بیٹی وہ جس کو حسین مدینہ میں چھوڑ کر آگئے جس کا یہ عالم تھا یہ عالم تھا جب قافلے کی چلنے کی تیاریاں ہو رہی تھی اٹھائی سر جب کو جس کا یہ عالم تھا کہ سب بیویا سامان پیک کر رہی تھی اور تیاریاں ہو رہی تھی کہ سفر پر جا رہے تھے سفر پر جانے کے لیے جب تیاریاں ہو رہی تھی تو کسی نے جناب زینب سے کسی بیوی نہ آ کر پوچھا بیوی آپ جا رہی ہیں سفر پر ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے معلوم نہیں میں عبداللہ کی زوجیت میں ہوں معلوم نہیں عبداللہ جانے دیں یا نہ جانے دیں کسی نے جناب رباب سے پوچھا بیوی آپ جا رہی ہو سفر پر جناب رباب نے کہا کہ نہیں اسغر ابھی دنیا میں آیا ہے میں نے سنا ہے عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں آخہ حسین لے کر جائیں یا نہ جائیں کسی نے بیوی جناب امی لیلہ سے پوچھا کہ شہزادی آپ جا رہی ہو امی لیلہ کہتی کہ نہیں میں نے سنا ہے جن کے بیٹے جوہ ساز ہو جائیں اور شادی کی عمر تک کے پہنچ جائیں میں نے سنا کہ ان کی ماں عرب میں سفر نہیں کرتی ہیں اللہ اکبر یعنی ہر بی بی کا یہ عالم تھا کہ میں نہیں جاؤں گی کچھ معلوم نہیں آقا حسین لے جائے یا نہ لے جائیں آقا حسین لے جائیں یا نہ لے جائیں لیکن کسی نے سغرہ سے پوچھ رہا سغرہ کیا تم سفر پر جا رہے ہو سغرہ نے کہا کہ ہاں میں سفر پر جا رہے ہو کس لیے کہہ رہے ہو سغرہ ابھی تو کسی نے فہرلت بھی نہیں سنائی ابھی کسی نے فہرلت بھی نہیں بتائی لیکن سغرہ نے ایک عجیب و غریب جواب دیا سغرہ کہتی ہے تمہیں نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم میرا بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا ارے میرا بھائیہ علی اکبر سغرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا کوئی غم نہ دیتی لیکن سغرہ کو معلوم نہیں تھا سب جائیں گے سغراہ تم مدینہ نہ جاؤگی تم وطن سے نہ جاؤگی سغراہ سب جائیں گے سفر پر لیکن تم سفر پر نہیں جاؤگی عزیزو تاریخ بتاتی ہے آپ نے دیکھا جس بچے کا جس کے کوئی سب گھر چلا جائے گھر والے سب چھوڑ کر جائیں تو دل کے اوپر کیا گزرتی ہے کیا بیٹھتی ہے اتنا بھرا ہوا گھر تھا حسین کا آج تاراج ہونے جا رہا ہے آج مدینہ برباد ہونے جا رہا ہے عزیزو معلومیں کیا قیامت ہوئی جس وقت یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ قافلہ چلنے سے پہلے سغراہ نے معلومیں کیا کیا کہا جب سغراہ کو معلوم ہوا کہ تمہارا نام نہیں ہے فیرس میں سغراہ نے کہا بابا بابا مجھے بھی لے چلچے امام نے کہا نہیں سغراہ تم بیمار ہو سغراہ نے کہا بابا دوا کی شکایت نہیں کروں گی بابا مجھے ساتھ میں لے چلیے ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں نہیں نہیں سغرا تمہیں یہی پہ رہنا ہے پھر سغرا کہتی نہیں بابا 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 اگر اماریے نہ ہوں تو مجھے جناب فضل کی اماری میں بٹھا دینا امہ فضل کی سواری میں بٹھا دینا ارے بابا اگر اماری بھی نہ ہو میں پیدل سفر کروں گی اللہ اکبر اللہ اکبر عزیز و تاریخ بتاتی ہے امام نے سمجھایا امام نے سمجھانے کے بعد کہا امام نے کہا سغرا ہم تمہیں بلا لیں گے سغرا تم انتظار کرنا ہم وہاں پہ جا کر وہاں کے حالات دیکھیں گے اور ہم تمہیں تمہارے بھئی علی اکبر کے ہاتھ وہیں پہ بلا لیں گے اپنے پاس عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ قافلہ چلا گیا دن گزرے دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے اب وہ مہینے گزرتے چلے گئے عزیز و سغرا کا یہ معمول تھا کہ روز اکبر کی راہ میں آنکھیں بچھائے رہتی تھی روز اکبر کے انتظار میں رہتی تھی صبح اٹھتی تھی صبح اٹھ کر کہا کرتی تھی کہا کرتی تھی کہ نانی سلمہ میرا بھئی علی اکبر مجھے لینے کے لیے آئے گا عزیز و تاریخ بتاتی ہے تاریخ بتاتی جب صبح آشور نمودار ہوئی ہے جب صبح آشور نمودار ہوئی ہے تو عزیز و قیامت ہو گئی ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں امام حسین کہتے ہیں میرے لال علی اکبر ازان کہو ازان کہو سنیے گا اللیلہ کو معلوم ہے کہ یہ اکبر کی آخری ازان ہے حسین کو معلوم ہے کہ یہ اکبر کی آخری ازان ہے زینب کو معلوم ہے کہ یہ اکبر کی آخری ازان ہے عزیزو قیامت ہوگئی ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے ایک نو جوان کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے اٹھارہ سال کا جوان ہے اور ویسے بھی بنی حاشم کا جوان عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر گلدستہ اعزان پر گئے علی اکبر نے جب اعزان کہنا شروع کی جو لوگ کربل آ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ قیام کہا سے گلدستہ اعزان علی اکبر کتنی دور پر ہے یہ قیام حسینی وہ سامنے اعزان جناب علی اکبر دے رہے تھے لیکن آواز خیام تک نہیں پہنچ رہی تھی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا جناب زینب نے جناب فرزہ سے کہا کہ جا فرزہ جا کر میرے بھائیہ حسین سے کہو کہ وہ جا کر علی اکبر سے کہیں کہ علی اکبر باواز بلند آزان کہو تمہاری فپیا خیمے میں تمہاری آزان سننا چاہتی ہیں عزیزو کیا حالم ہو گیا تھا ایک نوجوان ایک نوجوان عزیزو پیاس کی وجہ سے علی اکبر کا حلق اتنا خوشک تھا اتنا خوشک تھا کہ آواز خیمے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی عزیزو ایک مرتبہ حسین آتے ہیں اور حسین آنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال علی اکبر میرے لال علی اکبر باواز بلند آزان کہو علی اکبر کہتے ہیں بابا 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 آزان کہتو رہے ہیں ایک مرتبہ ایک مرتبہ فیر امام کہتے ہیں امام کہتا ہے علی اکبر علی اکبر باواز بلند آزان کہو ارے خیمے میں میری بہنیں سننا چاہتی ہیں ارے بہن کا نام سننا تھا ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ گئے علی اکبر کو بھی اپنی بہن یاد آگئی ایک مرتبہ تڑپ کر بابا بابا رہے آپ کو اپنی بہنیں تو یاد آگئی ارے بابا میں ایک بہن سے مدینے میں وعدہ کر کے آیا تھا ایک مرد والی اکبر کہتا ہے بابا ایسا احجاز دکھائیے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سنیں مدینے میں میری بہن سغرا سنیں عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے دعا کی دعا برعائی امام کی دعا تھی عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ کیا عالم ہے مدینے میں سغرا ابھی وضو کے لیے پانی لے رہی ہیں یہ آواز خیمے میں پہنچی خیمے سے ہوا کے دوست پر تیرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئی مدینے سے محلہ بنی حاشم میں پہنچی محلہ بنی حاشم سے سغرا کے گھر میں پہنچی سغرا کے گھر سے سغرا کے کانوں میں پہنچی ارے جیسے ہی علی اکبر کی سغرا نے آواز سنی ایک مرتبہ تڑپ کر کہا نانی امام میرا اکبر آ گیا میں کہا کرتی تھی نا میرا بھائیہ مجھے لینے کے لیے آئے گا لیکن عزیزو اذان سنائی دی علی اکبر دکھائی نہ دیا صغرہ علی اکبر کا رستہ تک دی رہ گئی پروردگار ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما پروردگار جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی قدور فرما پروردگار جتنے بھی شیانے حیدر کرار جہاں جہاں پر پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی قدور فرما پروردگار سب دعاوں میں سب سے اہم دعا یہ ہے ہماری جتنہ جناب فاطمہ زہرہ کا روزہ ابھی تک تعمیر نہیں ہوا پروردگار ہمارے بازو کے اندر وہ قوة تنائیت فرما وہ قوة تنائیت فرما کہ جس سے ہم شہزادی کے روزے کی تعمیر کر سکیں پروردگار پروردگار تجھے واسطہ بیمارِ کربلا اور بیمارِ مدینہ کا جس مرہومہ کے یہ سال سواب کی مجلس ہو رہی ہے اسی سال سواب کا ان مجلس کا اس قرآن خانی کا اس مرسی خانی کا سواب مرہومہ کے نام آمال میں دھرج ہو پروردگار مرہومہ کے درجات بلند فرما پروردگار مرہومہ کو جوارِ ماسوگین میں جگہ انائت فرما پروردگار زمانہ بہت پورا شعب چل رہا ہے زمانہ بہت پورا شعب چل رہا ہے جہاں جہاں مشیعہ نے حضر قرار ہے ان کے مال نام و عزت کی حفاظت فرما پروردگار سب دعاوں میں سب سے ہم دعا یہ ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور و تعجیل فرما ہمیں ان کے امانوں سارا شمار فرما آپ حضرات سے گزاری شیک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ عرشیہ زینوی بنت مضمبل زینوی صاحب کے بسم اللہ جزاک اللہ محترم نجف عابدی مظفر نگری صاحب آپ نے بہترین بیان سامین کے درمیان پیش کیا اور اب ہم نوہ خانی کے لئے گزارش کرتے ہیں جناب شہباز علی کربلائی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور بارگاہ سید و شہدہ میں بزری نوہ خانی خراج اقیدت پیش فرمائیں ہائے قاسم ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے سیور بولا رہا ہے جنگل میں تم کہاں ہو آواز دے رہا ہے مقتل میں تم کہاں ہو دیکھ کر سدائیں تم کو شابیر تھک گیا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے نسرت کو تیری قاسم شابیر آنا پایا پامال ہونے سے میں تم کو بچانا پایا تکڑوں سے جسم نازک چھلنی تیرا ہوا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے آنے میں بیٹا مجھ سے تاخیر ہو گئی ہے شرمندہ تم سے روحے شابیر ہو گئی ہے نسرت کو وقت پر جو سرور نہ سکا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے اے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے کیسے اٹھائے سرور قاسم تمہاری مئیات تم دیکھ کے تمہارا خستہ ہوئی ہمارا دہشت بلا میں بیٹا بے بس تیرا چچا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے آؤ خلیل کعبہ یہ ماجرہ تو دیکھو آئیوب سبر سرور کینٹے ہاتھوں دیکھو قاسم کے تن کا ٹکڑا سرور اٹھا رہا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے اہلِ حرم سے کوئی کہہ دے جی گھر کو تھامے فرد علم سے یا رب فروا نا جان دے دے چادر میں لاش قاسم شابر لا رہا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے ایک شب کی بیاہی دلہن پل میں ہوئی ہے بیوہ سینے میں گھٹ رہے ہیں عرمان قلب کبرا نا شاد ام لیلا کے لب پہ یہ بکا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے ماں قاسمہ کے نالے سیدانیوں میں گونجے جس وقت دیکھیں قاسم کے تن کے پارے پارے اہلِ حرم کا خیمہ ماتم قدا بنا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے آئی نارا سہائے قاسم تمہیں جوانی تمہیں تھے بھائیا شہور کی آخری نشانی مصروفِ گریہ مقتل میں ابن فاطمہ ہے حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے قاسم بین حسن کی شہباز پر عطا ہو اہلِ عذا کو یا رب دیدارِ کربلا ہو کربوں بلا میں دانش کے لب پہ یہ دعا ہے ابن حسن کلاشا پامال ہو چکا ہے فروا تمہارا قاسم تکڑوں میں بٹ گیا ہے جزاک اللہ محترم شہباز علی کربلائی صاحب آپ نے پردرد نوحہ سامین کے درمیان پیش کیا یقیناً یہ تلاوتِ کلامِ پاک یہ ذکرِ محمد والے محمد یہ ذکرِ شہداءِ کربلا مرحومہ عرشیہ زنبی صاحبہ کے لئے بہترین اسالِ ثواب کا سبب بنے گا کیونکہ آج کی شب عبادت کی شب ہے آج شبِ جمعہ ہے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کی مرحومہ عرشیہ زنبی صاحبہ کو پردردگار جوارِ معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے والدین کو جناب سید مضمیل زنبی صاحب کو جناب محترمہ زورہ زنبی صاحبہ کو پردردگار صبر عطا کرے جملہ علی خاندان کو صبر عطا کرے اور ہم تمام ویورز کا شکریہ سید مضمیل زنبی صاحب کی جانب سے عطا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی اور جناب سید مضمیل زنبی صاحب کی جانب سے ہم شکریہ دا کرتے ہیں جناب خاری ندیم نجفی صاحب کا محترم محمد رضا صاحب کا بالخصوص شکریہ دا کیا جاتا ہے عالی جناب مولانا نجف عابدی مظفر نخریص صاحب کا جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں خراج اخیدت پیش کیا بارگاہ سید و شہدہ میں مومنین آپ سے ایک بار پھر گزاری شہد کی ایک بار سورہ علحم اور تین بار سورہ قلح اللہ کی تلاوت فرما کر مرہومہ شیعہ زینبی بنت سید مضمیل زینبی صاحب کی روح کو اسحال فرما دیں انشاءاللہ مومنین آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے جب تک کیلئے دیئے اجازت خدا حافظ والسلام موسیقا 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 موسیقی